نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے آبین ٹونٹی فور نیوز دوستو اس سمیہم جاڑ بھون میں موجود ہے کرنال کے اور یہاں پر ایک سیمینار جو ہے ہونے والا ہے کرنال کے اندر اٹھرا تاریخ کو لیکن آپ کو بتا دیں ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بڑے ہو کر کچھ بنے اور ان کے لیے سب سے بڑا مدہ ہوتا ہے کہ ان کی پرورش کیسے کی جائے لیکن یہاں پر بتا دیں کہ ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے یعنی وہ سوچتے ہیں بچہ جو مانگتا ہے ہم اسے دے دیں یا پھر اس کی کوئی بھی اچھا کو پورا کر دیں تو ایسی انیک چیزیں جو ہیں ماں باپ جو ہیں ان کی پوری کرتے ہیں لیکن بتا دیں کہ بچوں کی پرورش کو لے کر کچھ خاص قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سمیہم ڈاکٹر دیوندر بلارا جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تحصیروں میں جو بچوں کی پرورش کس طریقے سے کی جائے اور کیسے جو ہیں انہیں رکھ رکھاو بچوں کا ہونا چاہیے کیسی جو ہیں انہیں زندگی میں ایک اچھا اور بہتر وقتی بنائیں اور ایسے میں ایک بڑا سیمینار یہ 18 تاریک کو کرنے والے ہیں جس میں آپ پہنچ کر کئی انیک چیزیں جو آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں سوچی تو ہوں گی لیکن آپ کرتے نہیں ہیں لیکن گلتیاں کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ جو ہے یہ لے کر آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کہنا چاہیں گے سیمینر کر رہے ہیں ڈھارا تاریک کو کس مددے پر ہے کیا کچھ ہے جی نمشکہ درپن بھائی دیکھیں کیا ہے عام طور پر ماں باپ اس چیز سے کہیں انبیگ رہ جاتے ہیں اور اس بات کے اوپر چرچہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بچے کی پرورش کرتے سمیں کن کن باتوں کا دھائیان رکھنا ہے اسمنجس میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جیسے ایکزامپل کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک اوڈھارن دیتا ہوں ایک ہتھیار ہے نیو ورڈ آرڈر والوں کا اور ایک بڑا شاجش ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کا نام ہے سکرین میں صرف موبائل نہیں کہہ رہا ہوں سکرین کیوں کہہ رہا ہوں یہ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ٹی وی کی جو سکرین ہے لیپ ٹوپ کی کمپیوٹر کی اور پھر ٹیب کی اور پھر موبائل کی یہ سکرین اصل میں مائنڈ کنٹرول یونٹ کے نام سے پیٹنٹ ہے یعنی ان کا استعمال actually مائنڈ کنٹرول کے لیے کیا جاتا ہے اب یہ بات ماں باپ کو نہیں پتا ہے یعنی جس بچے کو جس انسان کو سماج کے اندر زندہ رکھنا ہے جس بچے کو سماج کے ساتھ جڑا ہوا رکھنا ہے اس بچے کے لیے یہ جہر ہے تو یہ بات ماں باپ کو سمجھنی پڑے گی اور یہ سرکاریں اپنے آپ دے رہی ہیں کسی کو اگر یہ وہم ہو کہ سرکار اپنی ہی بچوں کے لیے اپنے دیش کے ناغریگوں کے لیے گلت کیوں کرے گی تو آپ کو بتا دیا جائے اسی سرکار میں تڑی پار بیٹھا ہے اسی سرکار کے اندر ایسے لوگ بیٹے ہیں جو انڈانی کے ساتھ مل کر چھبیس ہزار کروڑ کی ڈرگز تو ابھی پکڑی گئی تھی اور اس کا آج تک کسی کو نہیں پتا چلا ہے تھانوں میں آپ کو پتا لگتا ہوگا چھبکے دوزار کروڑ کی ڈرگز کو چوہے کھا گئے بھائی صاحب اصل میں کھیل کیا ہے اپنے بچے کو اگر اس سے بچانے تو کیسے بچائیں آپ کا بچہ جد بہت کرتا ہے آپ کا بچہ کہنا نہیں مان رہا ہے آپ کا بچہ ٹی بی پہ بیٹھا رہتا ہے موبائل گیم کھیلتا رہتا ہے زدی ہو گیا ہے چڑ چڑا ہو گیا ہے اس کو پڑھائی میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کریئر کا کوئی اس کو نہیں معلوم ہے کدھر جانا ہے اس کو نہیں پتا ہے سماج کے پرتی اس کا رول کیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس بچے کو بتائے گا کون کون ہے سرکاری سکول کا ٹیچر ہے اس کے پاس اس کی تو تنکھائی تنی زیادہ آتی ہے اس کو تو ضرورتی نہیں پڑی آپ کے بچے کے لئے بات کرنے گا کرے گا بھی تو اس کے تو جو ماں باپ ہیں جو اس کے بچوں کے ماں باپ گریب ہے گاؤں کا پرائیوٹ سکول کا جو ماں ٹیچر ہے اس کو جنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس بھیجنے والا جو ماں باپ ہے وہ اتنا مورک ہے کہ وہ ٹیوشنوں پر بھیجے گا یہاں سے جانے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں تو اپنی ٹیوشن سینٹر کھولوں گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کو سمجھانے کی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بچے کہاں لے کر کے جانا ہے میں کل آپ کو بتاؤں ایک واقعہ میں اپنی بہن کو کچھ بات کر رہا تھا بیٹھا ہوا بات کر رہا تو میری بہن سے میں نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو کس طرف آپ لے کے جانے کی یوجنا بنا رہے ہو اس نے کہا تم بتاؤ تم تو دنیا کو سجیسٹ کرتے ہو کہ ان کے بچے کس چیز کے لیے بنا ہے میں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گا کہ کیوں کیونکہ میں تو جب بات کرتا ہوں تو میں تو زندگی کے لیے اس کی اس کو ٹریننگ ایکسپوزر دے دیجئے اور جب وہ بڑا ہوگا تو جس کام میں اسے آنند آتا ہے اسی سے سماج میں اس کے لیے بستہ بڑا دیجئے یہی تو کام ہوتا ہے جبردستی کسی کریئر کی طرف دوڑنا یہ تو اندھی دوڑ ہو گئی اندھی دوڑ کیسے ہوگی یہ اتنی دنیا پاگل ہے کیا میں کہا اچھا ایک بات بتاؤ چلو ہم مان لیتے ہیں کوئی بھی ایکزام اٹھا لو میں نے ان کو ایکزام بتایا ایک UPSC کا ابھی ابھی چرچہ میں تھا اس لیے سامنے ایک بار میں کھلا ہوا تھا UPSC میں ایک مزدور کے بچے نے بلا UPSC کلیر کر لیا میں کہا اچھا ایک بات بتاؤ بھائی آپ کتنے بچے اپیر ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے بولی بارہ لاکھ یا دس بارہ لاکھ بچے فارم بھرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سیلیکشن کتنے بچوں کی ہوتی ہے مشکل سے ایک ہزار بچوں کی کوئی بہت بڑی بھرتی آگی تو دو ہزار کی آتی ہے نہیں تو آٹھ سو ساتھ سو چھے سو ایسے رہتا ہے تو ایک ہزار لوگوں کے لیے بارہ لاکھ بچوں نے فارم بھرا آپ مزدور کے بیٹے ہو آپ ماسٹر کے بیٹے ہو آپ بزنس مین کے بیٹے ہو گاؤں میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو کتنے گھنٹے پڑتے ہو چودہ گھنٹے پڑتے ہو کہ چوبیس گھنٹے پڑتے ہو کیا ایک ہزار سے فال پوائنٹ ون پرسنٹ سکسس ریٹ یعنی آپ کے بچے کا فیلیر ریٹ کتنا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ آپ کا بچہ فیل ہوگا یہ شور ہے پھر آپ لے لیجیے انجنیرنگ کا پچیس لاکھ بچہ بارہنی میں اپیر ہوتا ہے ہر سال CBS UICSE میں کیا آپ کو معلوم ہے گراجویشن میں کتنی سیٹیں ہیں MBBS آپ کی نیٹ آپ کا انجنیرنگ کالیج آپ کے BA BSC BCOM اور جتنے تمام طرح کے گراجویشن کے کورسیز ہیں چار لاکھ سیٹیں ہیں مہاتر پورے دیش میں تو پچیس لاکھ بچے اگر اپیر ہوتا ہے اور چار لاکھ کو اگر وہاں سیٹ ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے نام پہ آپ کی کتنے پرسنٹ ہو گئے یہ چھٹا حصہ لگ بگ پندرہ یا سولہ پرتیشت اس کا مطلب سولہ پرتیشت بچے ہی اگلی کلاس میں جائیں گے ایٹی فور پرسنٹ بچوں کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملنا کیونکہ آپ کے پاس سیٹ اور کالیج ہی نہیں ہے لیکن آپ کسور کس کا نکالیں گے آپ اپنے بچے کو کہیں گے اٹھارہ اٹھارہ آزار برتی ہوئی گروپ ڈی کی 22 لاکھ بچوں نے پھارم بھرا تھا بھائی صاحب کیلکولیٹ کر کے دیکھنا آپ کو وہی ملے گا ہاں کڑھا 0.01% یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا 21 لاکھ 86 ازار بچہ 82 ازار 21 لاکھ 82 ازار ماں باپ اپنے بچے کو روز یہ کہہ کہ سوئیں گے کہ چپ چاپ پڑھا رہو تیرے سے تو چپڑھاسی کا پیپر بھی پاس نہیں ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کمپیٹیشن ایکزامز ہیں اور کریئر کی یہ دوڑ ہے اس میں آپ کے بچے کی پورے چانسز ہیں 99% چانس ہیں کہ آپ کا بچہ فیل ہی ہوگا تو اگر آپ کو اپنا بچہ پاس کرنا ہے تو اسے زندگی کے لئے تیار کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بچے کو رستہ وہ دکھانا ہوگا جس کے لئے وہ بنا ہے اسی کرم میں کہ آپ اپنے بچے کی پروریش پر کیا چرچہ کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے کیا آپ کے لئے اچھا ہے کیا برا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ماں باپ کو دھیان رکھنی ہے انہی پر چرچہ کرنے کے لئے ہم نے یہ 18 تاریخ کا سیمینار رکھا ہے 18 دسمبر کو سنڈے کو صبح 10.30 بجے نیٹ ہم شروع کر دیں گے منگل سین منگل سین آڈیٹوریم امبیڈ کر چون کرنال میں یہ ہے سیمینار اور ماں باپ کے لئے ایک لائف چینجنگ سیمینار ہوگا جن ماں باپ کو کارکرم خراب کرنے کا شہوک ہو وہ نہ آئیں جن کو کچھ نیا سیکھنا ہو وہ آئیں اور اس کارکرم میں آخر تک بیٹھیں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب ہم دیکھ کر کے جائیں گے آپ لکھ کر کے آ سکتے ہیں 95.18.17.000 پہ میسج کر کے واتس اپ کر کے آپ اس کے بارے میں جانکاری پرابت کر سکتے ہیں آپ میرے اسی نمبر پہ واتس اپ کر کے یا آپ کے پاس کمنٹ باکس میں اپنے بچوں سے جڑے سوال لکھ دیجئے پہلے سے لکھ دیجئے ہم ان سیمینار میں ان سوالوں کے سب کے جواب دیں گے آپ کو آپ آئیے اور سماج کے اندر نئے بچے تیار کرنے کی اس مہیم میں بھاگیدار بنیے اور اپنے بچوں کو اس اندھی دوڑ سے بچائیے اور ان کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا ناغریک ہو گئے ایک سفل انسان بنائیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے سفلتہ پروک جی سکے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے کی اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک سیمینار ہو رہا ہے لائیف چینجنگ سیمینار فور پیرنٹس اور ایڈوکیشن یعنی یہ سیمینار منگل سین ایڈیٹوریم میں ہوگا اور کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں پتہ تو ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو گوھر ہے اس پر نہیں جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں تو وہ ساری باتیں جو ہے آپ کو اس سیمینار کے اندر ضرور پتہ لگیں گے حالانکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس دن سبھی جو پیرنٹس ان کے سوال ان کے جواب بھی دیں گے کیونکہ کافی سارے سوال پیرنٹس کے من میں ہوں گے کیونکہ ہمارے بھی من میں بات کرتے ہوئے کافی سارے سوال آئے ہیں تو اسی دن آپ جو ہے ضرور پہنچیں منگل سین ایڈیٹوریم میں صبح ساڑھے دس بجے اور اس سیمینار کا حصہ بنیں کہیں نہ کہیں یہ سیمینار آپ کے بچے کی زندگی کو بدل سکتا ہے آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ شیئرزو کریں پھر جڑیں گے ابھی 24 کے اوپر اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک